اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لو تو وائس یہ بک ہے کلاس فیفت کی اور بک کا نام ہے ابتدائی اردو اور چپٹر نمبر ہے ٹوائنٹی اور چپٹر کا نام ہے اچھے خیالات ٹھیک تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس چپٹر کو پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کا ہم کریں گے سولیشن کمپلیٹ اسی ویڈیو میں ریڈنگ اینڈ سولیشن دونوں ملے گا چلیے شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے وزیر بیربل کے ساتھ سیر کو نکلے موسم کا لطف لیتے ہوئے دونوں شہر سے باہر آ گئے ان کی نگاہ ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھے ہوئے چلا آ رہا تھا گٹھا بولتے ہیں گٹھا کر کے جو باندھ کر ایک بوجھ بنا رہتے ہیں چھوٹا سا یا بڑا سا ٹھیک ہے اس کے تصویر میں دکھاؤں گا بھی ٹھیک اس کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اچانک ایک خیال پیدا ہوا وہ لکڑہارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیربل سے مخاطب ہوئے مخاطب ہونا یعنی اس کے سامنے اس سے مطلب ایک طرح سے اس کو لے کر بات کرنا ہے یا اس کے بارے میں بات کرنا ٹھیک اکبر کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑہارہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا بیربل بولا جہاں پناہ سیدھی سی بات ہے جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا ٹھیک ہے اکبر لیکن میں اسے نہیں مانتا ٹھیک دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے ٹوائس اس کو چینج کرتے ہیں پیج کو ٹھیک ہے بیربل آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سنی لیجئے مہربانی کر کے آپ ایک درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیجئے درخت کی موٹی شاخ پر چھپ کر بیٹھے ہوئے اکبر بادشاہ سوچنے لگتے ہیں یہ لکڑہارہ ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہمارے اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے اس طرح کہ کئی اور خیالات بادشاہ کے دماغ میں آئے تبیل لکڑہارہ درخت کے قریب آ پہنچا بیربل اسے روکتے ہیں ٹھیک ہے بیربل اے لکڑہارے تم نے کچھ سنا آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا لکڑہارہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینک کر ناچنے لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بولتے ہیں گٹھا اب دیکھتے ہیں آگے کی تصویر دیکھ لیجئے گائس اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بادشاہ چھپاوا ہے پیل کے پیچھے بیربل آگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑیا ہے تو اس کے اوپر ایک اگلی کہانی ہے ٹھیک لکڑہارہ اچھا ہوا جو دنیا سے اٹھ گیا ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی ریایہ ریایہ بولتے ہیں اپنی پریجہ یعنی لوگ کسی ملک کے لوگ اپنی ریایہ کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے میں تو آج جلیبیاں باتوں گا اکبر نے لکڑہارے کی بات سنی اسے یقین نہیں آیا یہ کہ یہ کہہ کر لکڑہارے نے اپنا لکڑی کا گٹھا سر پر رکھا اور گنگناتا ہوا چلا گیا اکبر بیربل یہ تو برائی کے بارے میں بات ہوئی اچھائی کے بارے میں بھی سن لو تو تمہاری بات پر پوری طرح یقین آ جائے گا بیربل جہاں پناہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے وہ دیکھئے ایک بڑی عورت آ رہی ہے بڑی غریب دکھ دکھی نظر آتی ہے اس کے بارے میں اچھے خیالات دل میں لائیے پھر اس کی باتیں سنیے گا اکبر سچ مچ یہ بہت پریشان لگ رہی ہے ترس آ رہا ہے اس بیچاری پر آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا یعنی ایسا اکبر بادشاہ نے سوچا اس بڑیہ کو دیکھ کر دل میں بیربل جہاں پناہ آپ جلی سے چھپ جائیے تاکہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے پیش پلٹتے ہیں گائز اکبر ٹھیک ہے اکبر چھپ جاتے ہیں بڑی عورت کے قریب آنے پر بیربل اسے روکتے ہیں بیربل ارے مائی تجھے پتا ہے یا نہیں آج اکبر بادشاہ چل بسے یہ سنتے ہی بڑی عورت ڈھارے مار مار کر رونے لگتی ہے بڑی عورت ارے اللہ یہ کیا غزب ہو گیا ایسا رحم دل بادشاہ اب کہاں ملے گا وہ اپنی ریایہ کا کتنا خیال رکھتا تھا ہندو اور مسلمان دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے اے اللہ اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا پر اس کو سلامت رکھتا سوڑی میری جان لے لیتا پر اس کو سلامت رکھتا سلامت یعنی سرکچت ٹھیک ہے بڑی عورت کی بات سن کر اکبر کے دل میں بیربل کی کہی ہوئی بات کی سچائی پر ذرا بھی شک نہیں رہا یعنی اس کو پورا یقین ہو گیا جو بیربل نے شروع میں کہا تھا کیا کہا تھا کہ جیسا آپ کسی بارے میں خیال لگتے ہیں ویسے ہی وہ بھی آپ کے بارے میں خیال لگتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اکبر بیربل تم نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے جیسے خیالات رکھتا ہے دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں خیالات کا مطلب ہے ویچار ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں وڈیاں روتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ بادشاہ اکبر نہیں رہے چل بسے ٹھیک چل بسے کا مطلب مر گئے یا انتقال ہو گیا مرتب دھیانت ہو گیا کئی ورڈ یوز کرتے ہیں لفظ اور معاینے ٹھیک ہے تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں ریڈنگ پریکٹس ہو گیا ٹھیک تو چلیے لطف یعنی مزہ مخاطب ہونا یعنی بات کرنا جہاں پناہ یعنی دنیا کو پناہ دینے والا یا مراد بادشاہ دیکھے انتقال ہو جانا مطلب دنیا سے چلا جانا یا مر جانا ٹھیک ہے ریایہ عوام پر جا غضب ہو جانا یعنی کوئی ایسا کام ہو جانا جس سے دوسروں کو تکلیف اور پریشانی ہو برا ہونا ٹھیک ہے اب گائیس یہاں آتے ہیں کوشن پر ٹھیک یعنی یہ پہلے غور کیجئے یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے پہلا پوائنٹ ہے اکبر اور بیربل کے قصے بہت مشہور ہیں دیکھیں قصے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں قصے میں بڑی کاف اور سواد کا یوز کیا گیا ہے کیونکہ سوا کی ساؤنڈ سوا کا ساؤنڈ جو ہے یا تو سواد سے ہوتا ہے یا سین سے ہوتا ہے یا ایک اور سی سے ہوتا ہے تو انہی سب چیزوں کو جب آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کریں گے پڑھیں گے ہے نا تو آپ کو یہ چیزیں دھیرے دھیرے ساؤنڈ میں آتی رہیں گی اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدرمانی سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے ٹھیک گائز سوچئے بتائیے اور لکھئے اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے اکبر نے لکڑھارے کے بارے میں کیا سوچا بڑی عورت کے بارے میں اکبر کیا سوچ رہے تھے وہرحال یہ اب اس کا ہم سنو سولیشن کرتے ہیں پھٹا پھٹ بتاتے ہیں آپ کو تو آج دیکھ سکتے ہیں سوال امر ایک ہے اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے ٹھیک تو جواب ہے گائز اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئی یا پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سوال امر دو ہے اکبر نے لکڑھارے کے بارے میں کیا سوچا ٹھیک ہے کوشن مارک ہے ٹھیک اس کے بعد جواب دیکھئے اکبر نے لکڑھارے ہے نا رے ہے یہ لکڑھارے کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ لکڑھارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر دیکھیں ازاجت نہیں ہوتا ہے اجا 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 اور زیت زبر زت اجازت کے بغیر لے جاتا ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے سخت بولتے ہیں ہندی میں کٹھور بہرحال گائز سوال نمبر تین ہے بوڑی عورت کے بارے میں اکبر کیا سوچ رہے تھے اس کے بعد جواب دیکھئے جواب ہے بوڑی عورت کے بارے میں اکبر یہ سوچ رہے تھے کہ سچ مچ بہت پریشان لگ رہی ہے ترس یہ تے ہے تے کا دو نکتہ ترس آ رہا ہے اس بیچاری پر آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لئے شاہی خزانے خزانے سے انتظام کروا دوں گا دیکھیں زہ ساؤن زے سے بھی آتا ہے زہ ساؤن زواد سے بھی آتا ہے زہ کے لئے زواد زوے زال اور زے یہ چار ہیں زہ ساؤن پیدا کرنے کے لئے ٹھیک تو سب کا الگ الگ جگہ پر الگ الگ استعمال ہوتا ہے ٹھیک گائز ساؤل نمبر چوتھا ہے گائز بوڑی عورت نے اکبر کی موت کی خبر سن کر کیا کہا ٹھیک ہے تو جواب ہے گائز بوڑی عورت نے کہا کہ ارے اللہ یہ کیا غزب ہو گیا ایسا رحم دل بادشاہ اب کہاں ملے گا وہ اپنی ریایہ ریایہ وہی پریجاجی سے بولتے ہیں ہندی میں ریایہ کا کتنا خیال یہ خیال ہے گائز خیال رکھتا تھا ہندو اور مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے اے اللہ اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا پر اس کو سلامت رکھتا لے لیتا لے یہ لکھا لیتا پر اس کو سلامت رکھتا کس بادشاہ اکبر کو ٹھیک تو سوال نمور پانچ ماں یعنی آخر سوال لکڑھار اور بڑی عورت کی باتیں سن کر اکبر بے کا نکتہ ہے اکبر کس نتیجے پر پہنچ ٹھیک تو جواب ہے اکبر کو بیربل کی بات پر یقین ہو گیا اور اکبر نے بیربل سے بولا کہ تم نے تم نے بھی شخص دوسروں کے لئے جیسے خیالات رکھتا ہے یعنی جیسی سوچ رکھتا ہے دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے کوششن اور انسر کا آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوالات پر تو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے یہ تو ہو گیا انہوں نے بس یہی کر دیا کہ دو بات کر رہے ہیں آپ ایک درخ پر چڑھ کر اپنے آپ کو درخ میں چھپا لیجئے بیربل تم نے ٹھیک کہا خیر یہ وہ باتیں جو دیکھتے ہیں کیا ہے ان تصویروں کے نیچے اکبر بیربل اور عورت کی کہی ہوئی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن میں آپ تم ہمارے ہماری میری اور اس جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں بات کرتے ہیں کسی بھی اسم کی جگہ یعنی اسم بولتے ہیں ناؤن کی جگہ استعمال کی جانے والے لفظ زمیر کہلاتے ہیں زمیر بولتے ہیں ناؤن ناؤن کے علاوہ جو بولے آتے ہیں انہوں بولتے ہیں پرو ناؤن ٹھیک زمیر پرو ناؤن ہوتا ہے اردو میں ٹھیک ہے زمیر کی تین قسمیں ہیں اور تین قسمیں ہیں ایک تو ہے زمیر متقلم زمیر متقلم دوسرا ہے زمیر حاضر تیسرا ہے زمیر غائب ٹھیک غائب مطلب غائب ہونا حاضر مطلب سامنے ہونا ہے اب دیکھیں سب باتیں کی جائیں گی بات کرنے والا اپنے لئے جو زمیر استعمال کرتا ہے اسے زمیر متقلم کہتے ہیں یعنی اس کے بعد بات کرنے والا سننے والے کیلئے یعنی جس سے بات کر رہا ہے جو بول رہا ہے وہ بات کرنے والا جس سے بول رہا ہے وہ سن رہا ہے یعنی وہ سننے والا بات کرنے والا سننے والے کے لئے جو زمیر استعمال کرتا ہے اسے زمیر حاضر کہتے ہیں جیسے تو تم یعنی جسے ہم بات کرتے ہیں اسے ہم یا تو تو کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں یا آپ کی ساگھ دیکھتے ہیں اب اگلا ہے یعنی اگلا پارٹ اس کا بات کرنے والا غیر موجود شخص یعنی وہ شخص جو پریزنٹ نہ ہو سامنے نہ ہو پاس میں نہ ہو غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں ٹھیک گائز جیسے وہ ان اسے انہیں اب دیکھیں گائز نیچے دیئے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو صحیح ضمیروں سے پر کیجئے ٹھیک گائز کیا تم اس میں تم آئے گا بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑھارا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا جیسے خیالات آپ لکڑھارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا لیکن میں اسے نہیں مانتا آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے اے لکڑھارے تم یہ تم ہے نا نے کچھ سنا آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو گائز دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے تم دوسرے میں ہے ہمارے اس میں آپ اور اس میں وہ اور اس میں میں اور اس میں آپ پھر اس میں تم گائز وہ واؤ اور ہے یعنی ہا کا ساؤن ہونا چاہیے تو ہندی میں ڈیٹ کے لیے وہ ہوتا ہے وہ لیکن اردو میں بھی وہ لکھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں نا تو اردو میں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے نہیں کبھی کہیے گا اگر آپ اردو میں بھی وہ کہیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ کو اردو اچھی نہیں آتی ہے ٹھیک تو اردو میں کبھی بھی وہ نہیں کہتے گائز وہ کہتے ہیں وہ اور ویسے بھی عام بول چال میں ہم وہی بولتے ہیں وہ تو بہت کم بولتے ہیں ہندی کی بکس میں رہتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ سوری وہ تو گائز اب دیکھتے ہیں اگر پیش پہ you know that very well نیچے دی ہوئی باتیں کس نے کس سے کہیں خالی جگہوں میں لکھی تو دیکھئے پہلا ہے جیسے خیالات آپ لکڑہاری کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا تو بیربل سوری بیربل نے اکبر سے کہا یہ بات بیربل نے اکبر سے کہی دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے اکبر نے بیربل سے کہا ٹھیک ہے اب اس کے بادگائیس آگے دیکھتے ہیں ایسے باشا کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی ریایہ کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے لکڑہارے نے بیربل سے کہا ٹھیک ہے اے اللہ اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا بوڑی عورت نے بیربل سے کہا ٹھیک ہے گائیس سمجھ سکتے ہیں آپ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک لفظ لکھئے لکڑیاں کاٹ کر بھیجنے والا لکڑہارہ کہا جاتا ہے بادشاہ کرنے والا بادشاہ جس کے دل میں رحم ہو رحم دل جو اقل مندی کی باتیں کرتا ہو اقل مند اسے اقل مند کہتے ہیں اور جس کے دل میں رحم ہو اسے رحم دل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے باد عملی کام ہے اکبر اور بیربل کا کوئی اور قصہ پڑی اپنے دوستوں کو سنائیے بہرحال سننے سنانے باتیں ہوتی رہیں گی اب یہ دیکھتے ہیں اگلے پیش پہ کیا ہے گائیس تو سمجھ سکتے ہیں آپ مثال کے مطابق نیچے دی ہوئی ہر تصویر کے لئے دو دو لفظ لکھئے رائز یہ مثال ہے اس کو سے والا ہے سے اور بڑی شین میں کیسے فرق کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ٹائم تو بہرحال مثال ہے یہ یہ تصویر ہے تو گھر بھی کہتے ہیں اس کو مکان بھی کہتے ہیں اسی طرح سے بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ بھی لکھا ہے حاکم بھی لکھا ہے یا حکمران بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا شہنشاہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک اور یہ ہے پتیاں بھی ہیں ٹہنی بھی ڈالی بھی ہے تو یہ ٹہنی بھی لکھا ہم نے اور ڈالی بھی لگ دیا یعنی ایک تصویر انکل جی ہیں تو یہ آدمی بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی انکل بھوڑا ہو یا زیف کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے زیف لکھا آئین یہ فے ٹھیک ہے اس کے بات گائز یہاں لکھا ہے دیکھتے ہیں یہی بات تو یہ لکھا ہے بلند آواز سے پڑی اور خوش خط لکھی خوش خط کا مطلب ہے ساب ستری رائٹنگ میں لکھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں گائز ٹھیک تو دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں یہ ہے لطف یقین اجازت ریایہ غزب ٹھیک تو یو تو ہم لکھ لکھ دکھاتے ہیں گائز یہ ہے لطف لام اور یہ تو اور یہ فے ٹھیک ہے لطف یہ یقین تو یہ کاف یہ اور نون ٹھیک یہ ہے اجازت تو علف ای جا زے اور تے ٹھیک ہے ریایہ ری عین یا اور یہ یا یا غزب ٹھیک ہے غزب دیکھیں کیسے لکھتے ہیں غزب میں یہ بتا رہا ایک چیز جنو غزب کو لکھنے کے لیے ہمیں ڈائیٹ ہم زواد سے بینی جوڑیں گے دیکھیں کیا کریں ہم آ 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 ٹھیک ٹھیک تو غیس آپ لکھ لیجی گا سمجھ لیجی گا کہانی یہی ختم ہوتی ہے تو میں یہ لگا دیتا ہوں نشان ختم ہونے کا تو غیس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو اور پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پیجئے جس کو ضرورت ہے تو آخری چپٹر رہ گیا باقی پوری بک پورا کمپلیٹ سولیشن سب کچھ کرا چکے ہیں اور اس کے علاوہ کلاس سکس سیون ایٹ نائن ٹین جان پہچان اور یہ نوائے اردو بغیرہ یہ سب کرا چکے ہیں نائن کلاس کی ہم شروع کریں کچھ دنوں میں ٹھیک ہے تو چلی ملتے ہیں اللہ حافظ